ہر دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی گئے اگزام ماسٹر چینل میں اور آپ سب کے لیے بالوکاس کے بہت ہی مہتپون پرشنوں کی سیریز لے کر کے میں آپ سب کے سامنے آ گیا ہوں آپ سبھی لوگوں کو یہاں پر جواب دینا ہوگا بالوکاس کی ان بہت ہی مہتپون پرشنوں کے بارے میں جن کو تیار کرنے کے بعد آپ سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ یا کسی بھی سٹیک لیول ٹیٹ کے لیے یہ بالوکاس پیڈاگوجی کے قویشن آپ کو بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں پہلا قویشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھیں منو ویجیان نے سروپلتھم اپنی آتما کا پریتیاک کیا پھر اپنے من کا اور پھر اپنی چیتنا کا یعنی منو ویجیان پہلے آتما کا ویجیان تھا پھر وہ من کا ویجیان بنا پھر چیتنا کا ویجیان بنا ابھی وہ ایک پرکار سے بیوہار کو سنجھوئے ہوئے ہیں یعنی یہ کتھن کہہ رہا ہے کہ ابھی آدھونی کال میں جو منو ویجیان ہے وہ بیوہار کا ادھیان ہے یہ کتھن کس کا ہے آپ کو یہ پہچاننا ہے question number one جلدی سے اپنے mind میں بتائیے کہ اس کا جواب کیا یا چاروں option آپ کے سامنے ہے چلیے صحیح جواب ہوگا اس کا وڈ ورث تیسرے ویکلپ پر وہ option موجود ہے صحیح ویکلپ ہے جی ہاں دوستو question number two منو لینگک ویکاس اس میں سپتا وشتہ کا ورش انترال سمبندیت ہے 2 سے 5 6 سے 11 18 سے 20 20 سے 20 منو لینگک کی اگر ہم بات کرے تو سپتا وشتہ 6 سے 11 تک جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے منو لینگک ویکاس اس کا جو ہے سپتا وستہ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اگلا question دیکھیں ویکاس کے منو ساماجک صدھانت کا پرتیپادن کس منو ویجنگک نے کیا تھا ویکاس کا منو ساماجک صدھانت تو دوستو منو ساماجک صدھانت کا پرتیپادن ایرکسن کے دوارہ کیا گیا تھا اس صدھانت میں ویکتیگت سامویگک اور ساماجک ویکاس کو انہوں نے سمنویت کیا ہے ایرکسن کا نام آتا ہے پہلا ویکلپ لگا کے آنا نہیں تو ہو جائے گا غلط ابھی یہاں پہ دے دیتا اگر آپ کو وائی گوٹس کی اپشن میں تو آپ کنفیوز ہو جاتے پکا اچھا کس کے انو ساماجک ادم اہم تتھا پاراہم ویکتیتو کے تین گھٹک ہیں بتائیے ایڈ ایگو اور سپر ایگو یہ سگمنٹ فرائیڈ کا کانسپٹ ہے ٹھیک ہے کبھی چوکنا مت اس پرشن میں مانو بھائی گیانکو کی انوصار نمی لکھت پیسے کس ویدھی کے دوارہ مول پروفیتیوں میں پریورتن لائے جاتا بتاؤ بچوں کی مول پروفیتیوں میں کون سی ویدھی کے دوارہ ہم پریورتن لائے سکتے ہیں question number 5 بہت ہی بڑیا question اور level کا question اس میں دوستو اگر ہم بات کریں مارگ آنتری کرن مارگ کا آنتری کرن یعنی ایک مارگ سے دوسرے مارگ پہ لے آنا اس سے آپ جو ہے مول پروفیتیوں میں چینجس لا سکتے ہو اگلا question پرتیوں کا بنتے رہنا یعنی concept کا آپ کے مائن میں جو concept بنتے رہتے ہیں یہ کیسی پرکریہ ہے question number 6 میں اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ ایک سنچائی پرکریہ ہے سنچائی کرنا اکٹھا کرنا عرجت کرنا سمجھ رہے نا concept تو ڈ اوپشن صحیح جواب ہوگا نہیں ہے question number 7 ہے آپ کی screen پر اور بھولنے کا کارن دیکھیں مانسک دواند پونرہ ورطی کا آبھاؤ سیکھنے کی ماترہ اور شچک کی یوگیتہ تو بات کریں اگر ہم شچک کی یوگیتہ کی تو یہ بھولنے کا کارن نہیں ہوگا سمجھ گیا بھولنے کی کارن میں شچک کی یوگیتہ چلتے آپ کوئی چیز کیوں بھول جاؤگی یہ بتاؤ ہاں آپ چیزوں کو بھولو کہ اگر آپ کی سیکھنے کی ماترہ کمزور ہے آپ کے اندر پونرہ ورطی کا آبھاؤ ہے اور اگر آپ مانسک دواند سے جوج رہے ہو تو بھی آپ بھول سکتے ہو اگلا question اس پیر من انیس سو چار ان کے انسار ترک کرنے کی چھمتہ اور سمسیا سمدھان کرنے کی چھمتہ کیا کہلاتی ہے اس پیر من کے انسار ترک کرنے اور سمسیا سمدھان کرنے question نمبر آٹھ دیکھیں ان کا دوی کارک سدھانت تھا سپیر من کا اور بدھی کی سنرچنا مولک روپ سے دو کارک g factor s factor سامان اور وششت تو جی کارک کو انہوں نے ترک اور سمسیا سمدھان کرنے کی چھمتہ مانا ہے جی کارک یعنی کیا ہوا جنرل question نمبر آٹھ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دوستو دوی کارک کو ہم چون یں گے وششت بدھی یہ تین غلط ہوگا دوی کارک سدھانت تھا سپیر من کا سمجھ گئے اگلا دیکھئے question نمبر 9 ہے آپ کی سکرین پر 9 پرپتانکوں کے سموح کا وہ بندو جس کے نیچے سموح کے آدھے پرپتانک اور اوپر سموح کے آدھے پرپتانک ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے آپ کے سامنے question ہے اب یہ مدھیمان ہوگا بہولان ہوگا مدھیان ہوگا یا مانک وچلن ہوگا بہت کیونکہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا چیزیں اگر آپ نے اپنے مائن میں رکھ لی تو قسم سے آپ کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا یہ چیز آپ کو پرکشا میں بہت فائدہ دینے والی ہے عورت تی ویترل کو ریکھا چتر کے دوارہ پردرشت کرنے کی ویدھیوں میں کونسی ایک ویدھی ہے question نمبر 10 ہے آپ کی سکرین پر جواب ہوگا دوستو استambh کی آکرتی یہاں پر اگر وکلپ ہم بھریں تو استambh آکرتی اگر آپ عورت تی ویترل کو ریکھا چتر دوارہ پردرشت کرنا چاہتے ہو استambh آکرتی استambh آکرتی سمجھ رہے نا ایسے والا یہ پڑھاتے سمجھ سامان ایک اکشہ میں ادھیا پک سب سے زیادہ دھیان کون سے منو ویجیان تتھ پر ہونا چاہیے بتائیے question نمبر 11 میں اگر دیکھا جائے تو individual differences پر بہت زیادہ دھیان ہونا چاہیے بچوں کی ویقت بھنیتا کو کبھی بھی ایک ادھیا پک کو ignore نہیں کرنا چاہیے اگلا question نمبر مابن کے ستروں میں سب سے اچھا کون سا ہے question number 12 ہے آپ کی screen پر اور 12 میں صحیح جواب ہوگا دوسرا وکل انوپات جو ہے یہ مابن کے ستروں میں سب سے اچھا ہوتا ہے انوپات اب یہاں پر پیاجے کے سنگیان آتمک وکاس صدھان ٹھیک ہے جن پیاجے کا سنگیان آتمک وکاس صدھان امور ترک پریپک و نیتک چند یہ کون سی عوستہ کی وشیشتہ مانی جاتی ہے بچے میں کب آتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دوستو question number 13 میں آپ دیکھیں گے کہ آپ چاری سنگی آوستہ میں چند بچہ کرنے لگتا ہے کہ جو چیز دیکھے نہ اس کے بارے میں سوچ نہ سمجھ گئے جن مجات ویكت گوڑوں کا یوگ فل ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں ونشان اکرم تو یہ آپ جن مجات ویكت گوڑوں کا یا بالک کی جن مجات ویكت گوڑوں کا یوگ فل مانا جاتا ہے ونشان اکرم یعنی haridity نمیلکھت میں سے کون ویكت پرکش 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 نمیلکھت میں سے کون سا نمیلکھت کا سکرن شوٹ آپ کے لگایا جائے گا اگلے ویڈیو میں جو exam master کے سب ہی ویور دیکھیں گے question number 15 کا جلدی سی comment میں صحیح جواب دے دو کیا ہوگا اور سب سے پہلے اور صحیح جواب دینے والے کا نام اگلے ویڈیو میں پرسکار کے طور پر سب ہی لوگ تیار رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بیل دبا لیں جس سے آپ کو ایسے لیٹیسٹ ویڈیو exam master چینل پر ملتے رہیں thank you so much take care love you all thank you